بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہفتہ یکم اپریل اور آنے والے مزید دو سے تین روز کے دوران موجودہ مغربی سسٹم کی وجہ سے ملک کے بالائی وستی اور بعض جنوبی علاقوں میں جاری رہنے والی توفانی بارشوں جالہ باری اور بعض علاقوں میں شدید موسمی صورتحال کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم گیر اپ ڈیٹ سے باقا پر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں ریپورٹ کے مطابق آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران مگر بھی ہواوں کا مکمل فوکس خیبر پختونخواہ پنجاب کے بالائی شمال مشرقی چاند اگوستی علاقوں پر ہوگا جبکہ شمال مشرقی بلوچستان میں بھی چند مقامات پر بادل بننے بارش کا امکان جنوبی پنجاب سندھ کے بیشتر علاقوں صبح بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوش کرنے کی توقع ہے تفصیلات کے مطابق آنے والے دو سے تین روز کے دوران پنجاب خیبر پختونخواہ کشمیر گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان جبکہ تین چار اپریل سے ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا یہ سسٹم ختم ہوگا روزانہ کی بنیاد پر درجہ رات میں اضافہ شروع ہو جائے گا تاہم آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران تمام صبحوں کا ذکر کیا جائے تو مریدہ بلپنڈی اسلام آباد خطہ بٹوہہار سمیت اٹرک چکوال جیلہ میاں والی سرگودہ خوشاب اور گزرات حافظ آباد سیالکورٹ نارو وال سمیت فیصلہ بار سرگودہ اور ملکہ علاقوں میں کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان دیگر علاقوں میں موسم خوش کرے گا صبح خیبر پختونکھا کے زیادہ تر علاقوں میں مطلعہ برلوت رہنے کے علاوہ پشاور نشہرہ سوابی باجوڑ قرم چترال دیر سواد مانسہرہ کوہستان شانگلہ بٹگرام اور ریبیٹ آباد میں کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان باز علاقوں میں یالاباری متوقع صبح سیند اور بلوچستان کے تمام علاقوں میں موسم خوش کرنے کا امکان شمالی بلوچستان میں بادل چائے رہیں گے اپنے علاقے کا موسم جانے کے لئے شائر کا نام کمنٹ کریں اللہ حافظ